ہلو فنس تو کیا حال ہے دوستو دوستو یہاں پہ شاومی کی طرف سے ریڈمی نائن پاور ہاں دوستو جالا فون دوستو لانچ ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہم ملاب ہر کوئی جانتے ہی ہے اور وہ جگہ یہاں پہ ریال می کی بات کریں تو یہاں پہ ریال می سیو نائی یہاں پہ کچھ دن پہلے لانچ ہوا تھا دوستو فون کافی اچھا تھا اور یہاں پہ کافی اچھے لک کے ساتھ بھی آیا تھا تو دوستو آج ہم ان دونوں کے بیٹ میں ڈیٹیل کمپیزیں نیوی کرنے والے اگر دوستو آپ کے من میں کوئی ایسی سوال ہے کہ ان دونوں فون میں سے آپ کے لئے کون سا فون بیس رہنے والا ہے تو دوستو آپ اتم صحیح ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ کا جالا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا تو دوستو میں ہوں سمیر آپ دیکھیں ٹکلالوجی سیکرس بہت بہت سواگت ہے تو چلی دوستو ویڈیو کو شاہ کرتے ہیں دوستو یہ جو ریال می کا فون ہے آپ کو فلکا پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور جو شاومی کا فون ہے آپ کو ایمیزون پہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کی جو فرس سیل جو آ رہی ہے یہاں پہ بائیس دسمبر بارہ وجہ آ رہی ہے اب دوستو آپ کے ویڈیو میں آپ کو یہاں پہ دونوں میں دو دو ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گے فور سکٹی فور اور فور ون ٹوئنٹ ویڈیو کا وجہ کہ یہاں پہ جو پرائیس ریل کا جو کمپائز ہے وہ تو آپ دیکھی پا رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ میں ایک اوچی بتا دینا چاہوں گا کہ پرائیس ریل کبھی زیادہ ہو جاتے تو کبھی کام ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھ لی جہاں پہ دیکھ لی جائے گا آپ دوستو یہاں پہ کلر میں دو کلر دیکھنے کو مل جائیں گے فیوزن بلو اور فیوزن گرن وہی جگہ یہاں پہ ریڈ می میں آپ کو چار کلر دیکھنے کو مل لیں مائٹی بلاک mille ایکٹر گرین فیری ڈی اور بلیزن بلو تو دوستو کلر کافی اچھی ہم کو دولوں فون میں مل لیں آپ دوستو یہاں پہ میموری ٹائپ میں آپ کو ریل می میں آپ کو اسٹورج ٹائپ میں یوں فس 2.1 اور وہ ہی جگہ یہاں پہ 128 GB جو اس کا ویرینٹ تھا دوسرا ویرینٹ اس کے لیے آپ کو یہاں پہ UFS 2.2 اسٹورج ٹائپ آپ کو مل جاتی ہے وہ جگہ رائم ٹائپ ہم کو دونوں میں سیمٹوسی ملی لی ڈی 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 ڈ4 ایک سو کافی فسٹ ہوتی ہے اب دوست şur ethical overview تو آپ کو پیچھے site دونوں میں پھر Schweizer اوپر کے site پھر maker کوئی بھی secondary microphone دیکھنے کو نہیں ملے گا تم府 یہ بھی جانتے کہ ریڈمی کے جو فون ہوتے ہیں اس میں ہم کو آئی آر بلاسٹر بھی مل جاتا ہے تو اس کے ثورت ہم یہاں پہ اپنا فون جوتا ہے ایزا ریموٹ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں وہ جگہ رائٹ سائیڈ میں ہم کو یہاں پہ پاور بٹن کے اوپر فنگرپین سنسر مل جاتا ہے یعنی کہ ریڈمی میں ہم کو یہاں پہ سائیڈ ماؤنٹ ہے فنگرپین سنسر مل جاتا ہے اور ساتھی ساتھ نیچے سائیڈ ہم یہاں پہ ٹائپ سی چارج ہی پورٹ مل جاتی ہے تو یہ دوستو کافی اچھی بات ہے اب دوستو یہاں پہ فیزیکل ڈائمنسن میں سب سے بہلے بات کرتے ہیں تھکنے سے یعنی کہ اس کے موٹھا ایک تھی تو دوستو ریل میں کافی پتلا فون ہو اور کافی ہلکا بھی ہے اس کی جو تھکنے سے 8.9 mm کی ہے اور اس کا ویٹ 188 گرام کا ہے اوروبارس کے لیے دن کو فورٹ 3 غارصอания میں کے لیے سلام مل جاتا ایک کہا ہے ذا موٹ میں accompanied میں میں بھی ہے این خر summon 1500 گرام کا کیベار ٹھیک 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 مہمر کا ہے کافی سی چنوی ہے ذا ڈالی بہربینوں کے ٹھیک ٹھیک ٹھیکنے کا پر کافی ٹھیک 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 گرام کی موٹ میںiques فارت چارج Жرم سپورٹ کرتا ہے اب دوستو یہاں پہ یہ فونس آپ کو دونوں میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے سکرینگ گار آپ کو یہاں پہ ریالی می میں مل جائے گا واجہ کہ ریڈ می میں آپ کو سکرینگ گار دیکھنے کو نہیں ملے گا اب دوستو آپ پہ بات کریں بیٹری کی تو یہاں پہ ریال می جو ہے وہ پانچ ہزار امیج بیٹری کے ساتھ آتا ہے اور جس کا چارجن ٹائم جو ہے وہ ڈیر سے دو گھنٹے کے بیچ میں ہوگا یہ دوستو کوئی افیشلی منسن تو نہیں تھا میرا خود کا اندازہ ہے واجہ کہ یہاں پہ جو ریڈ می کا جو بیٹری یہ ہے یہاں پہ آپ کو چھ ہزار امیج مل جاتی ہے اس کا بھی چارجن ٹائم کو افیشلی منسن نہیں تھا یہ بھی کچھ ڈھائی گھنٹے کے آس پاس یہ فل چارج ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ جو ریڈ می جو تھا وہ ہمیں مطلب یہ دیکھا تھا کہ یہ تھوہ سا موٹا فون تھا تو اسی کی وجہ سے چونکہ اس میں بیٹری زیادہ دے رکھی ہوئی ہے اب دوستو یہاں پہ کیمرے کی بات کریں تو آپ کو دونوں میں کورٹ کیمرہ سٹم مل جاتے ہیں یعنی چار کیمرے کا سٹم جو کی ہے ریٹنگل میں اب دوستو یہاں پہ ریڈ می میں آپ کو 64 میگا پیسل کا مین کیمرہ مل جائے گا اور بھائی جگہ ریڈ می میں آپ کو یہاں پہ 48 میگا پیسل کا مین کیمرہ مل جائے گا دونوں کا اپرچر f1.8 ہے اور 88 میگا پیسل کا الٹر ویڈ کیمرہ دیکھنے کا مل جاتے ہیں جس کا اپرچر f2.2 ہے اور یہاں پہ 120 ڈگری کے آس پاس آپ کو یہاں پہ field of view مل جاتے ہیں یعنی کہ اتنا area cover کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ 2 میگا پیسل کے میکرو کیمرہ دیکھنے کا مل جاتے ہیں لیکن ریڈ می میں ہم کو یہاں پہ 2 میگا پیسل کا مونو لیکن ریڈ می میں ہم کو یہاں پہ 2 میگا پیسل کا depth کیمرہ دیکھنے کا مل جائے گا اب دوستو کچھ اور features کی بات کریں تو آپ کو سارے کے سارے modes مل جاتے ہیں وجہ گے آپ کو دونوں میں night mode بھی دیکھنے کا مل جائے گا کافی اچھی بات ہے ویڈو شوٹ آپ دونوں میں full sd تک کی کر سکتے ہیں اور آپ کو پیچھے سائی single led flash آپ کو مل جاتا ہے اب دوستو یہاں پہ ریڈ می میں آپ کو یہاں پہ single selfie ملتی ہے لیکن آپ کو side pen short time ملے گی وجہ گے ریڈ می میں آپ کو single selfie ملتی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ water drop notch آپ کو مل جاتا ہے آپ کو ریڈ می میں 16 میگا پیسل کا selfie camera مل جاتا ہے جس کا aperture f2.1 ہے اور دوستو یہاں پہ ریڈ می میں 8 میگا پیسل کا یہاں پہ selfie camera مل جاتا ہے جس کا aperture f2.0 ہے modes آپ کو سارے سارے مل جاتے ہیں وجہ گے آپ یہاں پہ video shoot full sd تک کی کر سکتے ہیں اب دوستو بات کریں اس کے display کی تو دوستو یہاں پہ display size کافی بڑا دے رکھا ہوئے آپ کو دونوں میں 6.5 inch لگ بھک آپ کو مل جائے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریڈ می میں ہم کو یہاں پہ full sd plus ipa display مل لائے ویڈی ریال می میں ہم کو ڈی پلس ڈیسپلی مل لائے تو زیادہ اچھا display ہم کو یہاں پہ ریڈ می کا مل لائے ویڈیگر ریزلوسنز جو ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ ریڈ می میں کافی اچھے مل لائے پی پی آئی دنسٹی دوستو جتنی ہی زیادہ ہوتی اتھے اچھے کلرس اور گرافکز آتے ہیں ویڈیگر ریڈ می میں ہم کو 395 کی پی پی آئی دنسٹی مل لائے ویڈیگر یہاں پہ کورنگ گوئی لگلا سی پروٹیکشن ہم کو دونوں میں مل جاتی ہے برائیٹنس دوستو یہاں پہ ریال می میں تھوڑی سی زیادہ دے رکھی ہوئی ہے تو آپ کی اس سے آؤڈو ویزیبلٹی اور جو سن لائٹ والا جو ایکسپینینس آپ کا رہنے والا ہے تو ریال می میں تھوڑ سب بہتر رہے گا کیونکہ یہاں پہ 480 نسٹ کی برائیٹنس مل جاتی ہے لیکن دوستو آپ کو یہاں پہ 480 نسٹ کی برائیٹنس مل جاتی ہے لیکن دوستو آپ کو یہ بھی یار رکھنا ہوگا کہ یہ فل ایڈی ڈیسپلی تو یہاں پہ کچھ مینج ہو جائے گا اب دوستو یہاں پہ ریال می میں آپ کو ایکسپین ریسیو ٹوینٹی سنائنگ ویڈیگر ریڈ می میں آپ کو 19.5 سنائنگ کا آپ کو ایکسپین ریسیو مل جاتا ہے اب بہترین پروسیسر کی تو آپ کو دونوں میں پروسیسر سیم تو سیم دے رکھا ہو قولکم سنائب دینگر سکسیٹو 11 نانو میٹر پاور ایفیسین ہے کافی اچھی باتیں سی پیوز کا اکٹاکوڑ ہے 2.0 جگا سے جی پیوز کا انڈریو 610 آپ کو مل جائے گا اب بہترین آپ کو دونوں میں انڈرویڈ 10 دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ ریال می میں آپ کو ریال می یو آئی مل جائے گا می یو آئی 12 آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس میں آپ کو یہاں پہ بلوٹ ویسو دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ کو دونوں میں کوئی بین چینیز اب دیکھنے کو نہیں ملے گی اور تھوڑے بہت ایرز بھی آپ کو دونوں فون میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب دوستو آپ پہ بات کرنے کو چاہو فیچرز کی تو دوستو یہاں پہ ریال می میں آپ کو سائیڈ مانٹر یہاں پہ ریال مانٹر یعنی پیچھے سائیڈ فنگ پین سنسر مل جاتا ہے جہاں پہ ریال می میں آپ کو سائیڈ مانٹر فنگ پین سنسر مل جاتا ہے اور یہاں پہ فیس انلاک بھی آپ کو مل جائے گا 3.5 ہے میں آڈیا جائے گی دونوں مل جاتی ہے بلوٹوپ ورزن 5.0 مل جاتا ہے ڈویل بین وائی فائی مل جائے گا کافی اچھی بات ہے این ایس سی آپ کو دونوں میں نہیں ملنے والی ہے سیم ٹرے آپ کو دونوں میں 3 سلوٹ مل جائے گی ہے یعنی کہ آپ ڈویل سیم پلس میموری کارڈ آپ دونوں آملا تینوں چیزیں ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں 5G دونوں فون نہیں ہے لیکن یہاں پہ ریال می یہاں پہ خالی وائیڈ وائن L3 کو سپورٹ کرتا ہے یعنی کہ آپ نیٹفلیس اور ایمیزون کے کنٹین جو ہے وہ خالی 480 پی تک کی سٹیم کر پائیں گے وائی جگہ جو ریڈ می جو ہے یہاں پہ آپ 720 پی تک کی یہاں پہ سٹیم کر سکتے ہیں وائی جگہ یہاں پہ گوگل کیم کا سپورٹ آپ کو دونوں میں مل جاتا ہے اور یہاں پہ وہ وائی فائی بھی آپ کو مل جائے گا اور جو ریڈ می جو ہے یہاں پہ کچھ سپلیس رجیسٹرنز بھی آپ کو دے رکھا ہو جس کے طور پر ہلکا بھلکا بانی اگر آپ کے فون پہ پڑ جاتا ہے اس سے آپ کے فون پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ڈویل 4G فورٹ آپ کو دونوں مل جاتے ہیں جی پیس کے سپورٹ مل جاتا ہے سپیکر آپ کو اگر یہاں پہ سپیکر کی بات کریں تو یہاں پہ ریل می میں آپ کو سنگل سپیکر ملتا ہے جو کی باٹم فائرنگ ہوگا جو کی کافی لاؤڈ ہوگا اور اچھے کاسے آپ کو بیس بھی پروائیڈ کرے گا وائی جگہ یہاں پہ ریڈ می میں آپ کو ڈویل سٹیڈیو سپیکر دے رکھے ہوئے اوپر نیچے آپ کو دونوں میں مل جاتے ہیں تو جس کے آپ کو آوڈیو سپیرنس جو رہنے والا اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا جو سپیکر جو وہ یہاں پہ ہائی ریس سٹیفائیڈ بھی ہے تو اس سے آپ کا آرڈیو سپیرنس اور بھی اچھا ہو جائے گا یہاں پہ ایئر فونس کے دوارہ تو آپ کا اسپیرنس کافی اچھا ملنے والا ہے اور وہی جگہ دونوں فون میں یہاں پہ آپ کو ایف ایف ایم ریڈیو مل جاتا ہے تو دوستو یہ ہوگی اس کا ڈیٹیل لیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے